موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر خلائی ادارہ اسرو کے ساتھ تلنگانا حکومت کا معاہدہ سیٹلائٹ کے ذریعے زخیر آپ کی تفصیلات کے حصول میں ہوگی آسانی عوام کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے حکومت کے پروگراموں میں اسرو کا تعاون درکار وزیر آئیٹی کی اسرو کے سدنشین سے نمائندگی مجلس کی تعلیمی خدمات میں ایک اور اضافہ حافظ بابا نگر میں اویسی سکول آف ایکسرنس کی آلی شاہ نمائند کا افتتاح سالہ رمیلت دورندیش قیادت کی بدولت آج ریاست میں اقلیتی تعلیمی اداروں کا جال پھیل چکا ہے افتتاحی تقریب سے اکبر اویسی کا خطا ایم سیٹ تری کے لیے ہالٹیکیٹس تین ستمبر سے کیے جا سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ آٹھ اگسٹ کو اعلامیہ کی ہوگی جرائی کشن باغ میں بحث و تقرار کے بعد شوہر نے بیوی کو ٹھکل دیا پرسر موقع ہوئی موت اور چندہ نگر میں سنٹرو شاپنگ مال میں آتیش زدگی لاکھوں روپے کے نقصان کا اندازہ اور اب خبریں تفصیل سے محکم آپاشی کو سیٹلائٹ سے مربوط کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے ایسرو سے معاہدہ کیا ہے وزیر آپاشی حریش راؤ اور ایسرو کے چیئرمن کرن کمار کی موجودگی میں یہ یاد داشت مفاہمت کی گئی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حریش راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل صرف پانی کے لیے ہی کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ایک کروڑ اکڑ ارازی کو سیراب کیا جائے گا سیٹلائٹ کے ذریعے زخائر آب کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے گوگل میپ سے زیادہ تیز سیٹلائٹ کی یہ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے ملک میں کسی بھی وزیراعلا نے ایسا قدم نہیں اٹھایا جیسا کہ ہمارے وزیراعلا کے چندرہ شیکھر راؤ نے اس سمت میں قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محکم آب پاشی مستحکم منظم اور شفافیت کے ساتھ کام کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اس نئے استعمال سے مزید شفافیت کے سلسلے میں مدد حاصل کی جا سکے گی انہوں نے کہا ہے کہ کسی زخیر آب سے کتنی ارازی کو سیراب کیا جا سکے گا اس کی تفصیلات بھی اس ٹیکنالوجی سے حاصل کی جا سکتی ہیں آئی ٹی کے وزیر کے تارک رامہ راؤ نے ایسرو کے چیئرمن کرن کمار سے خواہش کی ہے کہ ریسرچ انویشن اینڈ ٹریڈ آف ہیدرباد میں ایسرو حصے دار بنے خانگی ہوتل میں ایسرو کے چیئرمن کرن کمار سے ملاقات کے دوران آئی ٹی کے وزیر کے تارک رامہ راؤ نے ریاست میں جاری مختلف پروگراموں سے واقف کروایا اور بتایا کہ مشن بھاگیرت پروگرام کے ذریعے گھر گھر پانی فراہم کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ فائبر گریڈ پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت دیہاتوں کو بھی ٹیکنالوجی سے جوڑتے ہوئے عوام کو ای خدمات فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے وزیر آئی ٹی کے تارک رامہ راؤ نے کرن کمار کو بتایا کہ آئی ٹی شعبے کے تحت اسپورٹ نیٹ ٹی وی کے ذریعے طلبہ اور کسانوں اور خواتین میں شعور بیداری کی جا رہی ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اس ٹی وی کی فروخت کے لیے عیسرو اپنا تعاون دے عیسرو کے صدر نشین کرن کمار نے تحقن دیا کہ وہ ان پروگراموں کے لیے تعاون فراہم کریں گے مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے بتایا کہ سات اگسٹ کو تیلنگانہ کے دورے کے دوران وزیر آزم کے ہمراہ دیگر مرکزی وزراء بھی موجود رہیں گے مرکزی وزیر نے سلسلے میں ڈی جی پی انوراک شرما کمیشنر اطلاعات و نشریات انیل مطل اور دیگر آئی ایس اہدداروں کے علاوہ پولیس کمیشنر مہندر ریڈی کے ساتھ اس سلسلے میں جائزہ اجلاس منقید کیا بعد ازہ انہوں نے بتایا کہ ونکیا نائیڈو پیوش گوئل کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء وزیر آزم کے ہمراہ موجود رہیں گے انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ گجویل اور ال بی سٹیڈیم میں منقضہ پروگراموں کے لیے کڑے انتظامات کیے جائیں مرکزی وزیر نے بتایا کہ ال بی سٹیڈیم پروگرام کی صدارت بی جے پی کے فلور لیڈر کشن ریڈی کریں گے وزیر آزم اس جلسے عام سے چالیس منٹ تک خطاب کریں گے مرکزی وزیر نے بتایا کہ وزیر آزم کے دورے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے یہ دورہ تلنگانہ ریاست کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ کے ذرے احتمام بنائی گئی اویسی اسکول آف ایکسلنس کی پانچویں عظیم الشان عمارت کا حافظ بابا نگر میں افتتہ انجام دیا قابل احترام علماء اکرام مشایقین اعظام امیر جامعہ مولانا اکبر نظام الدین سابری مولانا مفتی خلیل احمد مولانا خاجہ شریف مولانا خالد صیف اللہ رحمانی مولانا سجاد پاشا مولانا جعفر پاشا مولانا قبول پاشا شتاری مولانا صفی احمد مدنی مولانا مسعود مشتہدی اور مولانا حیدر آغا کی موجودگی وہ دعاوں کے درمیان قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے خوابوں ازائم اور ارادوں کی بلندی کی پہچان کرواتی اس خوبصورت سات منزلہ عمارت کا افتتہ ہوا شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد نے اس موقع پر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں کو وسرت دی جانی چاہیے مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا ہے کہ دینی تعلیم میں بھی لڑکے لڑکیوں سے پیچھے ہو رہے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میں اس سے تمام میلت کے مازداروں اور جمعہ داروں اور اسحاب الخیر سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ اس طرح خیر بھی بسا لے اور اس طرح کے علمی مراکش کے اتھیام میں جب انجہد کریں اور خواہن کرتے جائیں کیونکہ اس وقت اور مسلمانوں کا تعلیمی قیصر جیسا کہ سجدہ ریادہ جو شنا رہے سارے ہوں اس طرح میں تین قیصر سے پڑ جاتے ہیں آئی سے ہم ترکھی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دینی مردان آجے نہ آئے تو میں عزیرم اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عزیرم اصل صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک بات میں تجربے کی ہمارے عزیرم اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا کہ میرا پچاسرہ تجربہ یہ ہے کہ آپ جتنی تعلیم پھری رکھیں گے اٹھے مساب مشکلات جاتا ہوں یہ میرا تجربہ ہے دوسرا جو ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لڑکیں تعلیم میں پیچھے ہیں اور لڑکیاں آگے ہیں یہ بیماری دینی تعلیم میں بھی یہی معاملہ ہے کہ لڑکیاں آگے ہیں لڑکیاں پیچھے ہیں اس بیماری کا علاج کیا ہو سکتا اس کو کیسے دور کیا رہ سکتا ہے اس پر غورت کو شکر کرنا ہنسو کی ذمہ دالی ہے میں خرد و بیادران کو مبارد بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پہلا ان کی کوششوں کو خود کرنا شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ مولانا خاجہ شریف نے اویسی برادران کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجلس صرف سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے بھی رہنمائی کرنے والی جماعت ہے انہوں نے کہا ہے کہ فخر ملت نے جو خواب دیکھا تھا اس سے بیرسٹر اویسی اور اکبر الدین اویسی ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں ہم نہایت مفید اور بہتری مدد سے گھار کی چطہ کر رہے ہیں اور یہ سارا فضل ملی سے اتحادل مسلمین کو جاتا ہے وقابل مغایر بار میں ملی سے اتحادل مسلمین اور انہوں کے ذمہ دار حضرات بدلل اور تارکن کہ انہوں نے ملت کے لیے ایسا عادی مشان مفید کام انجام دیا ہے اگر اتحادل مسلمین پھر جب جہلیہ عمل میں آیا تھا ہمارے اصل صاحب اور اکبر صاحب کے دادا امدل جن کو ہم نے دیکھا ہوں اور ان کا بیان تھا اس کو انہوں نے پورا کیا مجل سے اتحادل مسلمین نام ہے اتحاد کا نام ہے تعلیم کا نام ہے ترقیہ روزگار اتنی چیزوں سے مرکب مجل سے اتحادل مسلمین اس کی مختصر تعلیم یہ ہے کہ مجل سے اتحادل مسلمین انسانوں کے اندر ابناء اتن کے اندر اور ساری انسانوں کے لیے روزگار کی مواقع فرام کرتی ہے تاہیر کی مواقع فرام کرتی ہے اور آپس میں اتحاد اتحادل پاک کے موقع فرام کرتی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے موہی کے حبیر ملت کو جسا نام ہے وہ صحیح کام ہے ماشاءاللہ یہ کتنے ہیں فوم میں نے ان کو کتاب دیا ہے اور بہت سوچ سمت کر فوم بہت ہی اچھا کتاب دی ہے اب عرب زبان کا ذوق اور شوق ہونا چاہئے میں پورے حضربات کے لئے جندگی بڑھے بولتا ہوں ہمارے استاد صدور شیوک فرما دیتے ہیں میاں دیوگو قادر شیئی ایسا کام کرو کہ عرب زبان عام ہو جائے گھر گھر عرب زبان آنے میں عام ہو جائے یہ حبیبی ملت یہ سیغہ آپ سے بیتی بار پہنگ رکھئے مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا نے مجلس کی تعلیمی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان تعلیمی اداروں کی بنیادیں جتنی مضبوط ہیں بیرسٹر اویسی اور اکبر الدین اویسی کے عزائم بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جناب عبر الدین اویسی صاحب کو اور جناب عصر الدین اویسی صاحب افیب ملت اور حضر بھار ملت کو مبارب باتیں تھا ہوں تعلیم کے تو بڑے باتیں آپ نے سماعت پر لیے ہیں آپ کے تمام اداروں میں خوب یہ بھی نظر آئی کہ خواتین کا بھی یہاں رکھا گیا ہے اور انگاباد کے مجلس کے رکنے اسمبلی امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ مجلس کی تعلیمی خدمات کو قومی میڈیا کی طرف سے نظرانداز کرنا بائیس سے افسوس ہے مجلسی قائدین کی تقاریر پر قومی میڈیا واویلہ تو مچاتا ہے لیکن اس کی خدمات کو نظرانداز بھی کرتا ہے امتیاز دلیل نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کو اس اسکول کے آغاز پر مبارک بات پیش کی ہم دعا کرنا چاہیں گے اور اکبر صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ انشاءاللہ ساتھ رہا سکول آپ کا اور انگاباد میں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ایسا لگا رہا ہوگا کہ یہ اتنی عالی شان امارت جو ہے یہ پیسوں سے بنائی گئے ہیں میں یہ امارت کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ امارت پیسوں سے نہیں یہ دعاوں سے بنی ہوئی امارت ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہاں گئے وہ میلیا والے جو اصل صاحب اور اکبر صاحب کے بھاشنوں کے لئے تو جھنڈ کا جھنڈ بنا کر آتے ہیں اگر دکھانا ہے دنیا کو تو یہ دکھائیے یہ کام ہے جو بائنس او اصل الدین اویسی صاحب لیکن یہ نہیں دکھائیں گے اس لئے نہیں دکھائیں گے کہ صحیح مانوں میں جو آج مجھے اتحاد المسلمین نہ صرف حیدر آباد میں بلکہ جہاں جہاں پر بھی چھوڑا ہی صحیح لیکن عوام سے جوڑا کام جو ہے وہ ہم لوگ کنی مانداری کے ساتھ کر رہے ہیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ بھی کسی کو دیتا ہے تو چھپر بھاڑ کے دیتا ہے حیدر آباد کو بھی دیا ہے تو وہاں چھپر بھاڑ کے دیا ہے اصد الدین اویسی صاحب دیا ہے حیدر آباد کے آباد سے بس اتنی ہی التجا کرنا چاہوں گا دل تھوڑا بڑا کریے ایک بھائی کو ہمیں دے دیجئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ کی تعلیمی خدمات کی ستائش کی اور دعا کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے اس موقع پر تلنگانہ کے مجلسی اراکین اسمبری اراکین کونسل کے علاوہ مہراشترہ کے مجلسی اراکین اسمبلی بھی موجود تھے آخر میں مولانا قبول پاشا شتاری نے دعا کی ٹرسٹی نور الدین اویسی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور انشاءاللہ ہوتاللہ جس نے ایک مقاصد کے تحت یہ چاروں سکولوں کا خیامل ملایا گیا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ وہ تمام ان نیک مقاصد کے تحت کام کریں گے جو امیدیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں یہاں پر سات ازا کی طرف سے ذمہ داروں کی طرف سے اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول کرے میں پھر سے تمام موجودین کا مشاہدین کا علماء اکرام کا سکرکزار ہوں کہ انہوں نے اپنا خیمت وقت نکال کر یہاں پر آئے اور صحیح کہا اکبر الدین اویسی نے کہ ان علماء اکرام اور ہمارے مشاہدین کی دعائیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً ان کی دعائیں اور غریب آمین کی دعاؤں سے ہی بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس بات کا خیاس قیال رکھیے کہ ہر حال میں ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائے اور خابل بنائیں نیک اور خابل بنانا ہے تو ہم کو تعلیم جاپتہ بنائیں گے دوہزار گیارہ کے سنسس یہ بتاتے ہیں کہ اندوستان میں مسلمانوں کا جو خوانگی کا تناسوم ہے وہ سکسٹی ایک پوائنٹ فائل ہے اور پورے ملک کا جو خوانگی کا تناسوم ہے وہ سیونٹی فور پوائنٹ فائل پرسنٹ ہے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا ہے کہ ہم خرید چار پانچ پرسنٹیں پیچھے ہیں اس لیے پوری کوشش کرنا ہے اور اپنے مدرسوں کو مضبوط کرئے یہاں پر جانے بھی زانیا اور مولانا خالص صاحب اللہ رحمانی صاحب کا مہادر اسلامی اور مولانا آفن صاحب مرحوم کا خائم صدر دار روم کے ذمہ دار یہاں پر بیٹے ہیں خدا کے لیے اپنی زکاة کو جواب نکالتے ہیں دیکھ سمجھ کر نکال دیئے ان لوگوں کے ہرگز بات ہوئے نہ آئیے جو اغباد میں استحار دے کر ایسا کان کر رہے ہیں جو اپنے مدرسوں کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اللہ ہم کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے بہرحال ہماری کوششیں ہمارا کام آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ و تعالی جیسا کہ ہمارے انجازی صاحب نے اس بات کو کہا ہے میں بھی ایک بردی دونیسی صاحب سے بول کر اور اغباد میں انشاءاللہ و تعالی جو ہم نے عوام کو وعدہ کیا انشاءاللہ و تعالی وہاں تھا بھی ایک عظیم عمارت کے تعمیر کا کام جل سے سے شروع کیا جائے گا واحد دعوی واحد دعوی اللہ رب العالمین قید مجلس اکبر الدین و ویسی نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ جب میدان سیاست میں داخل ہوئے تب انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کے علاوہ معاشی و تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا ارادہ اور وعدہ کیا تھا اور آج وہ اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چندرین گٹا جیسے غریب اسمبلی حلقے میں وہ دس ہزار سے زائد غریب طلبہ کو میعاری اور مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف حیدرباد ہی نہیں بلکہ نظام آباد، مہراشٹرہ میں، بھویونڈی، مالے گاؤں اور ناندیر میں بھی تعلیمی میدان میں کام کیا جا رہا ہے اکبر الدین و ویسی نے کہا کہ سالار ملت کی دور اندیش قیادت میں عقلیتی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی گئی تھی اور دکن میڈیکل وہ انجینئرنگ کالیجس قائم کیے گئے تھے اس کے بعد ریاست بھر میں عقلیتی تعلیمی اداروں کا جال پھیل گیا ہے تعلیمی اداروں کے ذریعے ایک تعلیمی جال کو بچھایا گیا اور یہ ضرور کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجینئرنگ کالیج کی بنیاد رکھی تو کئی سرمایہ دار لوگ یا تعلیمی آفتہ لوگ چاہے کاروار کی نظر سے ہو یا ملت میں ملت کی صفوں سے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا مقصد ہو ایک سلسلے کا آغاز اور بنیاد اگر کسی نے رکھی میڈیکل اور انجینئرنگ کالیج کے خیام کے ذریعے تو وہ منلس اتحاد المسلمین نے رکھی اور اس کے بعد ریاست آمرا کردیش میں اور تیلنگانہ ریاست میں انجینئرنگ کالیجس کا جال بچھا گیا ام بی اے کالیجس کا جال بچھا گیا ام سی اے کالیجس آتے گئے کئی لوگ اقلی تعلیمی دارے خائم کرتے گئے لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ خائم کرنے کی بنیاد اور شعور اگر کسی نے دیا تو وہ منلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت کی خیادت نے دی اور پھر دوا خانے اویسی ہاسپٹل واسرہ ہاسپٹل آج ہندوستان میں سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے اتنے بلند اور اتنے اچھے دوا خانے نہیں ہوں گے جو دوا خانے آج منلس اتحاد المسلمین کہے اویسی ہاسپٹل واسرہ ہاسپٹل کے نام سے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے استفادہ اٹھا رہے ہیں اور دن میں خرید تین ہزار لوگ آؤٹ پیشنٹ میں آتے اویسی اور اسرہ ہاسپٹل میں اور روزانہ دونوں دوا خانوں کا اگر لے لے تو خرید آج سو پیشنٹ دوا خانے میں شریک رہتے ہیں اور روزانہ دیڑ سو سے زائد پیشنٹ روز شریک ہوتے ہیں اور دوا خانے سے اپنے گھروں کا سہتیاب ہو کر جاتے ہیں تو یہ کام منلس نے کیا اور پھر تنقید کرنے والوں نے الزام لگانے والوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ منلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم پر توجہ نہیں دیتی اور جب جس وقت جو کام کرنا تھا وہ کام فخر ملت نے کیا اور جب جو کام کرنا تھا وہ سالہ نے ملت نے کیا اور آج جو کام کرنا ہے آج دخیب ملت دارستہ سوردین ویسی صاحب کی خیالت میں ہم سب ملکے کر رہے ہیں اور کوئی بھی کام ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا نسل لگ جاتے ہیں ایک ایک دو دو نسل لگ جاتے ہیں کسی بھی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں میں ایک نئی انخلاوی تبدیلی لانے کے لیے آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خوف اور مایوسی کہ جو بادل منلا رہے تھے تو اللہ فقر ملت کی خبر کو نور سے بھر دے کہ خوف اور مایوسی کے بادل کو اچھت کر اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کا حوصلہ و عظم عطا کیا اس خوم کو اور منلس اتحاد المسلمین کو اتنی طاقت دی تو یہ فقر ملت کی خوروانی ہے تو سالہ رہ ملت کی اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے کہ تعلیم کے ایک ایسا سلسلے کا آغاز کیا کہ اگر آج بیرستر اسود الدین و ایسی صاحب یا پھر میں خود اگر کچھ کر رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف اس کا سہرا وہ راستہ جو ہم کو فخر ملت نے دکھایا اور جس راستے پر سالہ رہ ملت نے ہمارے انگیوں کو پکڑ کر چلایا وہی راستے پر آج ہم چل رہے ہیں اگر آج اسود الدین و ایسی اکبر الدین و ایسی یا منلس ہندوستان بھر میں جا رہی ہے تو کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں جا رہی ہے منلس اتحاد المسلمین فخر ملت و سالہ رہ ملت کی کامیاب فارمولا کو لے کر جا رہی ہے کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہی ہے اور ہمارا پیغام ہے تو اتحاد کا ہمارا پیغام ہے تو قلبے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ لانے کا ہمارا پیغام ہے تو مسلمانوں کی معیشت کا صدارنے کا ہمارا پیغام ہے تو علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانا یہی ہمارا پیغام ہے اور یہ ایک بات عذر بن شمس ہے کہ اگر کوئی قوم اور اگر کوئی انسان اپنے زندگی کے اندھیروں کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ اندھیروں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو یاد رکھو وہ صرف اور صرف علم کی دعوت سے ہو سکتا ہے اور آج یہ عمارت کی بلندی کو دنیا دیکھ رہی ہے یہ عمارت کی بلندی آج دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ہمارا عظم اتنا بلند ہے ہمارا ارادہ اتنا مضبوط ہے آج یہ عمارت کی جتنی بلندی ہے انشاءاللہ تعالی دز ورز بار اس حافظ بابا نگر کے ایک بچے کے مستقبل اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہوں گے یہ ہمارا مشن ہے یہ ہمارا عظم ہے یہ ہمارا ارادہ ہے اور آج غریب جو تعلیم کے لیے دردر کی ٹھوکر کھاتا ہے اس کا موقع نہیں ملتا آج وہ غریب جس کے پاس پڑھنے کا اشتیاق ہے شاق ہے زندگی میں کچھ بننے کا جنون ہے تو ان کے لیے عمارتیں کھڑی ہیں اور ہم ایسے جنونیوں کو تیار کریں گے ان ایداروں کے ذریعے جو یہ جنون ان کو ایسی بلندی پر لے جائے گا کہ ساری دنیا ہمارے غریب کی کامیابی کی بلندی کو دیکھ کر رش کریں گی ہمارا یہ عظم ہے یہ ارادہ ہے اور یہ کوئی پہلا سکول نہیں ہے اور جس دن میں سیاست میں خدم رکھا تو سیاست میں میرا خدم اختیار کے لیے نہیں تھا ملت سلامیہ کے اتحاد کے لیے تھا اور یاد دلاؤں کہ یہاں دو درگ موجود ہوگے کہ آج سے بیز ورس پہلے نینی نو میں جب چند رائن مٹے علقے نے ختم رکھا تھا تو اس وقت بھی یہی اعلان کیا تھا کہ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے آؤ اپنے کھانوں پہ تم کو بٹھا کر لے جاؤں گا اور پھر دوسری بات اگر کہی تھی تو یہی کہا تھا کہ اگر آج سیاست میں آیا ہے تو معصوم غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور خلم تھمانے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں الحمدللہ آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹھارہ بیز ورس کے اس سیاسی سفر میں میں نے خریب دس ہزار بچوں کے ہاتھوں میں خلم تھمایا ہے ان کے ہاتھوں میں کتاب تھمائی ہے خانوں پہ بستہ تھمایا ہے یہ ایک اپنے ہاتھ میں ایک بڑا کارنامہ ہے ارے ہماری کوئی ہنسیت نہیں نہ میری کوئی بسات نہ میری کوئی حیثیت کہ میں کچھ کر سکوں ارے یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سقا ہے اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ اس گنے گار سے کچھ کام لے رہا ہے اللہ کی راہ میں جد جہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب کے امت کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں لیکن اللہ نے ہم کو منتقد کیا ہے تو اللہ نے بہت بڑے عزاز سے ہم کو نواز آتے اور ہم جب تک آخری سانس ہے کام کریں گے اور میں میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی مقصد ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دنیا مجھے یہ کہہ کر یاد نہ کرے کہ بہت بڑا مقرر تھا بہت بڑا تخریر کرنے والا تھا شولہ بیانی کرنے والا تھا جذباتی تخریر کرنے والا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے مقرر سے یاد نہ کرے دنیا مجھے اس بات سے یاد کرے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کتاب اور حرم تھمانے والے رہنماء واللیڈر کنار اکبر الدین ہوئی سی ہے اور ہم اپنے خدوات سے یاد نہیں رہیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ عمارت کھڑی ہے اکبر الدین ہوئی سی کو ضرور یاد کرتے رہیں گے جو بھی اس عمارت کی طرف نظر اکھا کر دیکھیں گے اس سے بڑی عمارت اس بستی میں بھی بڑھائی جائے گی جس بستی کے بعد نہ سمجھ نادانوں نے ہوئے تکلیف پہنچائی لیکن وہ بستی ذمہ دار نہیں ہے ان ناسمجھوں کے لیے ہم اپنے عمل کے ذریعے اس بستی میں بھی ایک بڑا ایسا علی شان اسکول بنا کر غریبوں کی تعلیم کر منام کریں اور پھر سلالہ کے بعد نظام آباد میں نظام آباد میں ہم نے خرید دیڑک کر زمین قریدی ہے وہاں پہ اسکول ہوگا ہلس سنٹر ہوگا وومن وکیشنل ٹریننگ کا بھی سنٹر ہوگا انشاءاللہ تین ورس میں وہ بھی ہوگا نہ صرف یہ بلکہ اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ سارے کام چندران گھٹے میں ہو رہے نہیں صرف چندران گھٹے میں نہیں آج شہر کے ہر کونہ تعلیم کا کام ہے پچاس چھوٹے چھوٹے پاکٹ سکول سالہ رمیلت ایڈکیشن ٹرس کے زیر اتظام چل رہے ہیں جہاں ساڑھے دس ہزار بچوں کو مفت تعلیم کا اتظام دیا جارا ہے بہرحال بہت سی باتیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک ہی بات کہوں گا پرسوں یہاں بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت کھڑی ہے یہی پر دو تین گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے بعد میں پتاک کیا کہ کون ہے عورت تو لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب یہ عورت آٹھ دن سے آ رہی ہے دارو سلام جاتی ہے آپ سے ملاقات کے لیے نہیں ملتے تو یہاں آ جاتی ہے یہاں کھڑے رہتی ہے اس توقعوں میں کہ آپ مل جائیں تو آپ سے ملاقات اور میں نے کہا کہ آخر کیوں آٹھ دن سے پھر رہی ہے تو کہنے لگے کہ یہ عورت اپنے بچوں کے داخلے کے لیے پھر رہی ہے دارو سلام سے بابا نگر بابا نگر سے دارو سلام میں نے بھلایا اس عورت سے کہا کیا امہ کیا کام ہے کہنے لگے اکبر صاحب میرے بچوں کو داخل آ میں نے کہا دیکھو ہمارے سکول میں ایک گھر سے ایک بچے کو دیتے اگر ایک ہی گھر سے چار چار بچوں کو دے دیں گے تو دوسرے گھروں میں کیا ہوگا کہنے لگے پھر اس کے بعد یہاں کے جو گتے دار اور میسٹری لوگ تھے وہ لگ آئے اور مجھ سے بولے کہ اکبر صاحب یہ عورت آٹھ دن سے نہیں دیڑھ سال سے روز آتی ہے امارت کو دیکھتے کھڑے رہتی ہے نظریں ٹمٹیوائی دیکھتی ہے آنکھوں میں آسو رہتے ہیں اور پوچھتی ہے اور چلے جاتی ہے کہ اکبر صاحب کا یہ مدرسہ کب مکمل ہو رہا کب مکمل ہو رہا کب مکمل ہو رہا اور کانٹریکٹر سے کہتی جلدی بنا دو بھاوا جلدی بنا دو اس مدرسے کو جیز بنا دو اس مدرسے کو مجھے بچوں کو پڑھانا ہے میرے پاس اتنی حیثیت نہیں پیسے نہیں کہ بچوں کو پڑھا سکیں میں نے اس عورت کے جذبے کو دیکھ کر کہا کہ نہیں ایک نہیں اس عورت کے دو بیٹی اور ایک بیٹی تینوں کو داخلہ دے دو اس مدرسے میں اور جب میں اس داخلہ دے دو ملکہ کہتا ہوں تو والا عورت آنسوہ سے روتی ہوئی میرے خدموں کا تکلی کہنے لگی کہ احسان اکبر صاحب احسان آپ کا ارے اس عورت کے آنسو کو دیکھ کر میں اپنے آنسووں کو نہیں رکھ سکا کہ کتنا اشتیاء ہے کتنی جدد عیتے کہنے لگی میں غریب ہوں کپڑا سیتی ہوں شوہر پلمبر ہے اتنا پیسہ نہیں کہ تین تین بچوں کو پڑھاؤ دعا دیتی چلے گئی میں نماز پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کرا کہ چلو لوگ اپنے کام کی کامیابی اور اس کی عجر کو دیکھنے تو زندہ نہیں رہتے نسل نکل جاتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے کام کو خبول کیا اور میرے کام کی کامیابی کے نظارے کو دکھا دی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ڈیسمبر میں منعقد ہونے والے مہاراشترہ کے بلدین تخبات کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو متحرک ہو جانے کی ہدایت دی ہے مہاراشترہ کے زلے وہ منڈل صدور اور کور کمیٹی ارکان کے علاوہ پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بلدین تخبات کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود مہاراشترہ میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے بیرسٹر اویسی نے انتخابی جلسوں کے سلسلے میں شیڈیول تیار کرنے کی بھی کور کمیٹی کے ارکان کو ہدایت دی ہیں اجلاس کے بعد کور کمیٹی کے رکن سید موین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صدر مجلس کی قیادت میں مہاراشترہ کی بلدیات پر مجلس کا پرچم لہرانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ صدر مجلس نے جو ہدایت دی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مہم چلائی جائے گی اس موقع پر مہاراشترہ کے مجلسی ارکانے اسمبلی امتیاس ڈلیل اور وارث پتھان بھی موجود تھے تلنگانہ ایم سیٹ 3 کا شیڈیول آٹھ اگسٹ کو جاری کیا جائے گا ایم سیٹ 3 امتحان کے لیے ہال ٹیکٹس تین ستمبر سے آن لائن کے ذریعے جاری کیے جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم سیٹ 3 کے کنوینر پروفیسر اس یادیہ نے بتایا کہ ایم سیٹ 2 لکھنے والے طلبہ میں ایم سیٹ 3 لکھنے کے طلبہ ہی اہل ہوں گے پروفیسر یادیہ نے بتایا کہ ریجسٹریشن نمبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ امتحانی مراکز تبدیل ہو جائیں گے ایک ہفتے کے اندر امتحان کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ایم سیٹ 3 گیارہ ستمبر کو صبح 10 تا دو پہر ایک بجے تک منقض ہوگا وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے حادثاتی انشورنس بیما اسکیم پریمیم کی رقم جاری کرنے کی فائل پر دستخط کر دیے ہیں ڈرائیور ہوم گارٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے شروع کی گئی حادثاتی انشورنس اسکیم کے پریمیم کی پانچ کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کی فائل پر دستخط کر دیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے سے نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ڈرائیور اکیس ہزار دو سو انہاود ہوم گارٹ اور دس ہزار سے زیادہ ورکنگ جرنلسٹ کو فائدہ ہوگا وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے راج بھون پہنچ کر چیف جسٹس ٹی ایس ٹھکر سے ملاقات کی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ خیر سگالی ملاقات ہے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھکر نلسار یونیورسٹی کی چودویں سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاست کے چیف سیکریٹری راجیف شرمہ بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے چیف جسٹس سے ہائی کوٹ کی تقسیم کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے نمائندگی کی اس کے علاوہ ریاست میں جاری مختلف پروگراموں کے بارے میں بھی ان کو واقف کروایا گیا دوسری طرف گجرات ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سبحاش ریڈی نے جن کا تعلق تلنگانہ سے ہے کیمپ آفیس پہنچ کر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری نے کہا ہے کہ جائے شنکر کے اصولوں پر کام کرنے والے کوڈنڈا رام ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کا ساتھ کیون دے رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے جال میں فسے کوڈنڈا رام کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ترقیاتی کاموں سے متعلق مفید مشورے دیں تلنگانہ کی ترقی کا خواب دیکھنے والے جائے شنکر کے اصولوں کے برخلاف کام کرتے ہوئے کوڈنڈا رام ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کی زبان بول رہے ہیں کرڈیام سری حری نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہی جائے شنکر کے اصولوں پر چلنا ہے ٹی آر اس کے رکنے اسمبلی سری نواز گورڈ نے کہا ہے کہ پولیس ملازمین کے طرز پر ہوم گارڈ کی تنخواہوں میں بھی تیس فیصد اضافہ کیا جائے گا ڈی جی پی سے نمائندگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں دس ہزار سے زائد ہوم گارڈ کام کر رہے ہیں ان کو بھی تی اے ڈی اے دیا جانا چاہیے اس سلسلے میں جل سے جلد فیصلہ لیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ سلسلے میں وہ بہت جلد وزیرالہ سے رجوع ہوتے ہوئے نمائندگی کریں گے سری نواز گورڈ نے بتایا کہ ڈی جی پی سے ملاقات کے دوران آندھر پردیش سے تعلق رکھنے والے اسپیز کو تیلنگانہ میں تقرر کرنے کے مسئلے پر بھی توجہ دلائی گئی تیلنگانہ کے کانگریس رکنے اسمبلی جیون ریڈی نے سوال کیا ہے کہ کیا کیسی آر صرف گجویل کے وزیرالہ ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزیرالہ کو چاہیے کہ وہ دیگر ازلہ پر بھی توجہ دے انہوں نے کہا ہے کہ وزیرالہ کی ادم توجہ کی وجہ سے ہی کئی ذریعہ التواہ آپاشی پروجیکٹ اب تک تک تکمیل کو نہیں پہنچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف حکومت اپنی تشہیر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جیون ریڈی نے کہا ہے کہ عدالت کی اتنی بار سرزنیش کے باوجود بھی حکومت ہوش میں نہیں آ رہی ہے جیون ریڈی نے کہا ہے شدت پسند تنظیم دائش کی سرگرمیوں سے اور ان کے پروپوگنڈے سے نوجوانوں کو دور رکھنے کے لیے ریاستی اقلیتی کمیشن کی طرف سے سمینار منقض کیا گیا صدر نشین اقلیتی کمیشن عابد رسول خان ممتاز خان قانون دان شفیق مہاجی سیکریٹری محکم اقلیتی بہبود عمر جلیل کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے وابستہ افراد نے دائش کی سرگرمیوں کی مضمت کرتے ہوئے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ اس تنظیم کے پروپوگنڈے سے دور رہیں شرکا نے نوجوانوں کو دائش کی طرف سے اسلامی تعلیمات کے خلاف انجام دی جا رہی سرگرمیوں سے واقف کروایا شرکا نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کن پروپوگنڈے سے دور رہتے ہوئے اپنے مستقبل پر توجہ دینی چاہیے تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل جیل وی کے سنگھ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ سال دوہزار پچیس تک تلنگانہ کے محکومے جیل کو خود مختفی بنایا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی کے سنگھ نے کہا ہے کہ محکومے جیل کی طرف سے شروع کیے گئے مہا پریورتن پروگرام کے حوصلہ افضا نتائج سامنے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اب تک 51 قیدیوں کو مختلف خانگی سنتوں میں ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں ڈائریکٹر جیل نے بتایا کہ مزید سو پیٹرول پمپس کو حاصل کرتے ہوئے ایک ہزار قیدیوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کو رہائی کے بعد روزگار کی حصول کو یقینی بنانے کے لیے تربیتی پروگرامز بھی چلائے جا رہے ہیں جیل میں قیدیوں کی طرف سے تیار کی جانے والی اشیاء کی فروخت کے لیے موبائل شاپس کا بھی آغاز کیا جائے گا ویکے سنگ نے بتایا کہ محکومیں جیل کی طرف سے کیے جا رہے مختلف اقدامات سے جیلوں میں اموات میں غیر معمولی کمی ہوئی ہیں نشے کی حالت اور بینا لائسنس گاڑی چلانے والوں کی ٹریفک پولیس کی طرف سے کانسلنگ کی گئی ہے اس کانسلنگ سیشن میں سو سے زائد افراد نے شرکت کی کمیشنر ٹریفک جتندر نے اس موقع پر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا انہوں نے کہا ہے کہ بینا لائسنس گاڑی چلانے والوں کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے سرپرستوں کو بھی تاقید کی ہے کہ بینا لائسنس اپنے بچوں کو گاڑی چلانے سے روکیں تاکہ انہیں نقصان سے بچایا جا سکے کمیشنر ٹریفک نے کہا کہ بینا لائسنس گاڑی چلانے والے بچوں کے سرپرستوں کے خلاف بھی کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی سی پی ٹریفک رنگنات بھی موجود تھے نیشنل کالیج آف بی اینڈ مونل کی تعلیبات کو اپنے مستقبل کا مسئلہ درپیش ہے اس سلسلے میں مذکورہ کالیج کے اقلیتی طبقے کے تعلیبات نے مجلسی اراکی نے بل دیا محمد یاقوب علی اور نازیم ادین کے ہمراہ زلہ کلیکٹر آفیس سنگہ ریڈی کے مائنارٹی ویلفر اہددار وکرم ریڈی کو ایک یاد داشت پیش کی کالیج کی اقلیتی طبقے کی تعلیبات گزشتہ تین سال سے پریشان ہیں جبکہ وہ داخلہ فیس اور امتحانی فیس جمع کروا چکی ہیں اور اب کالیج انتظامیہ ان سے مزید فیس کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ طلبہ اسکولرشپس کی درخواستیں کالیج میں داخل کر چکی ہیں لیکن کالیج انتظامیہ نے اسے نظرانداز کرتے ہوئے ترخواستوں کو دفتر اقلیتی بہبود تک نہیں پہنچایا اس کی اطلاع زلے کالیکٹر کو پہلے ہی دی جا چکی ہے کالیکٹر نے وی آروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری کالیج انتظامیہ کو طلب کر کے اس کے خلاف کاروائی کریں لیکن انچارج مینارٹی آفیسر احمد علی نے اس کا جائزہ لینے کے بعد صحیح حقائق کو وی آروں کو پیش نہیں کیا جس کی وجہ سے قریب چالیس طالبات کو بی ایٹ کی ٹریننگ سے روک دیا گیا ہے چائلد لیبر کے اہدداروں کی غلط فہمی کی وجہ سے تریتھر دینی مدارس کے طلبہ کو سکندر آرلوی سٹیشن پر ہراست میں لے لیا گیا تھا اطلاع ملتے ہی جمعیت العلماء کے ذمہ داروں نے سکندر آرلوی سٹیشن پہنچ کر چائلد لیبر کے اہدداروں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جھارکھن سے تعلق رکھنے والے بچے حدر آرلوی حاصل کر رہے تھے اور یہ عید الفطر کی چھٹیا منانے کے بعد واپس اپنے مدرسہ حدرباد آئے تھے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد بچوں کو چھوڑ دیا گیا نریڈ میٹ پولیس کو آرکے پرم کے طالب سے دونوں جوان لڑکیوں کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق ہفتے کے دن مقامی افراد نے طالب میں لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے لاشوں کو کوشش کر کے طالب سے نکال لیا جن میں سے قریب 20 سالہ مونکہ کی لاش جو نریڈ میٹ کی رہنے والی ہے جبکہ دوسری لاش قریب 22 سالہ سومیا راجش وری کی ہے جو ناچرم کی دباؤں میں آگئی اور خود کشی کر لی پولیس نے کیس درج کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کیلئے دواخرہ منتقل کرتے ہوئے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہیں جوم آزادی کی تقاریب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے پولیس سخت چوکسی اختیار کر رہی ہے ڈی سی پی شمساباد پولیس سنکرت سنگھ نے بتایا کہ ساتھ سے اکتیس اگسٹ تک پولیس سخت سیکیارٹی اخدامات کرے گی دلیتوں کے خلاف بی جے پی رکنے اسمبلی کے غیر پارلیمانی ریمارکس کے خلاف کونگریس کے اسی سلکے کارکنوں نے بی جے پی کے دفتر کا میں داخل ہونے کی کوشش کی جنہیں پولیس نے گرفتار کیا ہیدراباد کے چندہ نگر علاقے میں فٹویر شوروم میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق ہفتے کی صبح سینٹر و شاپنگ مال میں فٹویر شوروم میں اچانک آگ لگ گئی اور آس پاس کے علاقوں میں تھواں بھیل گیا مقامی عوام کی تلا پر تین فیر انجنس نے پانچ گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا اس واقعے میں غیر معمولی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے تاہم کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا فٹویر شوروم سے متصل دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے شورٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کشن باغ کے ستیہ نگر علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق شیوہ کا اپنی بیوی سمپاونی کے ساتھ مکان کی فروخت کو لے کر اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا ہفتے کی صبح اس مسئلے پر دونوں میں بحث تقرار ہوئی جس پر شیوہ نے اپنی بیوی کو ڈھکیل دیا دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سی سمپاونی کے سر پر گہرے زخم آئے ہیں اور وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی بیوی کی موت کے بعد شیوہ فرار ہے اطلاع ملنے پر بہدر پر پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ تفصیلات حاصل کی اور لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے دواخہ نہ منتقل کیا سمپاونی کے شہر کو پولیس تلاش کر رہی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر خلائی ادارہ اسرخ کے ساتھ تلنگانا حکومت کا معاہدہ سیٹلائٹ کے ذریعے زخیر آپ کی تفصیلات کے حصول میں ہوگی آسانی عوام کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے حکومت کے پروگرام میں اسرخ کا تعاون درکار وزیر آئیٹی کی اسرخ کے سدنشین سے نمائندگی مجلس کی تعلیمی خدمات میں ایک اور اضافہ حافظ بابا نگر میں اویسی سکول آف ایکسرنس کی عالی شاہ نمائند کا افتتاہ سالہ رمیلت دورندیش قیادت کی بدولت آج ریاست میں عقلیتی تعلیم اداروں کا جال پھیل چکا ہے افتتاہی تقریب سے اکبر اویسی کا خطاب ایم سیٹ تری کے لیے ہالٹی کیٹس تین ستمبر سے کیے جا سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ آٹھ اگسٹ کو اعلامیے کی ہوگی جرائی کشن باغ میں بحث و تقرار کے بعد شوہر نے بیوی کو ٹھکیل دیا برسر موقع ہوئی موت اور چندہ نگر میں سنٹرو شاپنگ مال میں آتی زدگی لاکھوں روپے کے نقصان موسی موسی اور اسی کے ساتھ ہی فو ٹی وی خبر نامہ اختتام کو پہنچتا ہے سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ڈیییییییییی